بسم اللہ الرحمن الرحیم حلقے میں گزشتہ پندرہ سال سے کوئی میگا پروجیکٹ تعمیر نہیں ہو سکا پینے کا صاف پانی، صحت و تعلیم کی سہولیات بھی حلقے کی آبادی کے تناسب سے ناکافی ہیں کون سی جماعت یہاں پر ماضی میں برسر اختدار رہی حال اور مستقبل میں عوام کی توقعات اور حلقے کی صورتحال پر جانتے ہیں وزیر آباد سے آج نیوز کے نمائندے مظفر حسین کی یہ رپورٹ جی بالکل میں سرقت موجود ہوں قومی اسمبلی کے حلقہ این اے چھاسٹ میں یہ حال ہی میں زلہ کا درجہ حاصل کرنے والے شہر وزیر آباد پر مشتمل حلقہ ہے اس میں صوبائی اسمبلی کے دو حلقے شامل ہیں حلقہ پی 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 35 وے وہ وزیر آباد اور اس کے جو مضافات کے حلقے ہیں وہ شامل ہے جبکہ حلقہ پی پی 36 میں علی پر چٹھا اور اس کے ملک کا علاقہ شامل ہے آج ہم بات کریں گے یہاں پر شہریوں سے ان سے پوچھیں گے یہاں پر کوئی کام نہیں ہے ترقیات کی کوئی کام نہیں کی وزیر آباد میں کچھ یونیورسٹی نہیں ہے یہاں پر شرون کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ادھر ایک یونیورسٹی بنائی جائے کیونکہ ہمارے ہاں اکثر طالبات اور جو طالب علم ہیں وہ خجرہ والا اور خجرات تعلیم کے حصول کے لیے جاتے ہیں نوجوانوں کے لیے گراؤنڈز کی ضرورت ہے اعلیٰ تعلیم اچھی تعلیم کی ضرورت ہے اور تعلیمی ادارے اچھی ہونے چاہیے آسپیٹل دائلہ مسئلہ ہے دعائیاں نہ ملنیاں ایکسری وغیرہ نہ ہونے سے اٹیم سے رہے نہ ہمارے سبتال چے دعائی مل دیئے نہ کوئی نظام ہے کس مو سے ہمارے پاس یہ ووڈ لینے ہیں کو یہ دیکھو یاد کتنے تانگ ہیں ہم تقریباً پندرہ سالوں سے اس کا یہ حال ہے ووڈ کسی نے بھی لینے ہیں تو پہلے اس کو یہ مسئلہ کرنا پڑے یہ وارٹ سپلائی بھٹی ہوئی ہے ساری کام جگہ اتنی تقلید ہے کاروبار سارے باندھ بڑے ہوئے کسے رونیے اس الیکشنے سے سپورٹ کرنے گے یہ سب چوڑ داکھول ہے سارے ایک جیسے ہی ہیں ٹھیک ہے جو بھی آتا ہے اپنے مفاظ کے لیے یہ آ رہا ہے دوہزار چوہویس کے الیکشن میں یہاں کی عوام کس جماعت کے امیدوار کو اپنا ممائندہ منتخب کر کے اسمبلی تک پہنچاتے ہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا سید مظفر زیدی آج نیوز وزیر آباد تو این اے 66 سے متعلق ہم نے مظفر زیدی کی رپورٹ دیکھی اور اسی پر مزید بات کرنے کے لیے مظفر ہمارے ساتھ موجود ہیں جبکہ اس پر تجزیہ لیں گے سینئر صحافی زمیر قازمی صاحب سے بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا مظفر سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے اس حلقے کے بارے میں این اے 66 وزیر آباد حال ہی میں اسے زلے کا درجہ ملا ہے علاقے کے کیا مسائل ہیں عوام کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے بتائیے یہاں پر مسائل تو بے شمار ہیں یہاں کا ووٹر بھی بہت پریشان ہے اور اس کا کہنا ہے کہ ہمارے جو منتخب نمائندے تھے وہ اسمبلیوں میں جا کے بیٹھ تو گئے لیکن ہمارے جو بیسک مسائل تھے جو بیسک اس حلقے کی طرف توجہ دینی تھی وہ نہیں دی گئی اچھا مظفر آپ سے جاننا یہ چاہیں گے بنیادی ضروریات زندگی جو ہیں ان کے مسائل کافی زیادہ ہیں پینے کا پانی ہے تعلیم اور صحت کے مسائل ہیں اب آپ کو کیا صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے عوام کا کیا کہنا ہے ان کی کیا رائے ہے جو عوام ہے وہ اس وقت جو ہے ان کی ڈیول رائے ہوئی ہے کہ اگر پی 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 پینٹس اور پی پی چھتیس کی بات کی جائے تو پی 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 پینٹس میں بھی تقریباً شے امیدوار اس وقت جو میدان میں آئے جبکہ پی پی چھتیس میں بھی جو علی کوئی چھتا اور اس کے مضافات سے علاقہ ہے وہاں پر بھی چھے امیدوار جو ہے وہ میدان میں آتے ہوئے ہیں ملپیپ چھتا میدان میں ہیں اور ازمان افضل چھتا میدان میں ہیں صحافتہ ایم پی ہے عادل پر چھتا میدان میں ہیں لیکن عوام ہے وہ مظفر آپ نے کافی ڈیٹیل میں ساری تفصیلات بتائی آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے اسی پر تجزیہ لیں گے صحافی و تجزیہ کار زمیر کازمی صاحب نے ہمیں جوائن کیا بہت شکریہ زمیر صاحب آپ کے وقت کا این اے چھاسٹ کے ہم بات کر رہے ہیں وزیر آباد جو حلقہ ہے آپ جانتے ہیں کہ حال ہی میں اسے زلے کا درجہ ملا ہے آپ سے جاننا یہ چاہیں گے کہ پنجاب کی سیاست میں اس وقت جو اتار چڑھاؤ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا اثر کیا آئندہ الیکشن پر آپ کو نظر آ رہا ہے دیفینیٹلی یہ اتار چڑھاؤ جو ہوتے ہیں یہ اثر انداز ہوتے ہیں الیکشن پر اور دیکھا جائے تو پنجاب میں حاستہ پر جو ہے وہ الیکٹیبلز کا کافی بڑا کردار رہا ہے ماضی میں بھی حکومتیں بنانے میں اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ وزیر آباد آپ جانتے ہیں کہ زیادہ تر دہی علاقے پر مشتمل ہیں سہت تعلیم کی سہولتوں کا یہاں پر فقدان ہے عوام کی توقعات الیکشن کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ پوری ہو سکیں گی اس بار دوہ زرار سے لے کرتا حال تو توقعات مجھے پوری ہوتی نظر نہیں آئی مستقبل میں عوامی نمائندگان جو بھی جس پارٹی سے بھی منتحب ہوتا ہے وہ عوام کے لیے کیا کرتا ہے یہ تو مستقبل میں دیکھا جائے گا یہ تو بات کی باتیں ہیں لیکن میرا حیال ہے کوئی اتنا بڑا جو ہے وہ عوام کو رلیو ملنے مارا نہیں اچھا جس طرح ہمارے نمائندگان بھی بتا رہے تھے کہ یہاں پر مختلف حلقیں ہیں جہاں پر انفلونچل فیملیز ہیں اسی بنیاد پہ یہاں پہ ووٹ کاسٹ کیے جاتے ہیں یعنی ووٹ ڈیوائیڈ نظر آتا ہے برادری اور خاندانی سسٹم کے تحت ووٹوں کا آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی اثر پڑے گا یہ حلقہ جو ہے یہ وزیر آباد کا یہاں پر برادری جو ہے وہ کافی زیادہ اثر اداز ہوتی ہے میرا حیال ہے کہ برادری کا ووٹ بینک بھی ہوگا لیکن اس طرح بعد جو ہے وہ نظریات کی ہوگی نظریہ کی ہوگی سینر صحافی و تجزیہکار زنیر کازمی این اے 66 وزیر آباد سے ہمیں بتا رہے تھے کہ یہاں کے کیا مسائل ہیں اور ممکنہ طور پر دوہزار چوبیس کے الیکشن میں انتخابی اتحاد میں کیا نتیجہ نکل سکتا ہے اور اس سے پہلے مظفر زیدی ہمارے نمائندے انہوں نے پوری صورتحال بتائی کہ یہاں پہ کیا مسائل ہیں اور پہلے منتخب نمائندے یہاں پر جو اختھے انہوں نے کیا ڈیلیور کیا ہے پروگرام میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم ڈسکس کریں گے قومی اسمبلی کے حلقے این اے 57 کے حوالے سے جو تاندلیاں والا کا حلقہ ہے سٹے ویڈ آس